کہتے ہیں کہ جاج برناٹ شاہ ایک پرانی کتابوں کی دکان پر گیا اتفاق سے اس کو اپنی ہیڑ رامو کا ایک مجموعہ نظر آ گیا تو انہوں نے جب ورق پلتے نا تو ایک جگہ خود ان کے ہاتھ یہ لکھا ہوا تھا جاج برناٹ شاہ کی طرف سے خلوص کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہوا تھا یہ دکھائی دیا یہ کتاب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے دوست کو توہپے میں دیتی نا تو جاج برناٹ شاہ نے وہ کتاب وہاں دکان سے خریلے اور اس پر دوبارہ لکھا کہ جاج برناٹ شاہ کی طرف سے دوبارہ خلوص کے ساتھ اور پھر اپنے اسی دوست کو بیج دی کہتے ہیں کہ محسن احسان علیل تے بیمار تے تو احمد پراز ایادت کی لئے گئے محسن کے بستر پر کتابوں کا دیر لگوہ تا اور چہدر بھی خاصی ملی ہو رہی تھی تو پراز صاحب نے صورتحال کو دیکھتی کہا کہ یار اگر بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم بستری بدل دے کہتے ہیں کہ گولیمار کی بازار سے گزرتی ہوئی تاج محمد آنسو اس کی ایک نقاپوش ڈاکو سے مڈبیڑ ہو گئی نقاپوش نے ان کے مات پر پیسٹل رکھ کے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہونا پورا میرے حوالے کر دو نکال دو رہنا تمہاری کوپڑی اڑا دوں گا تمہارا دماغ جو ہے نا گولی سے اڑا دوں گا تاج محمد آنسو نکا کہ بلکل اڑا دو اڑا دو آج کے زمانے میں ہم دماغ کے باغر زندگی گزار سکتے ہیں لیکن رقم کے باہر نہیں گزار سکتے کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون رشید کا مشہور جنرل تاہر بن حسین اس کے ایک شخص نے بڑی گالیا سنائی مگر وہ خاموشی سے سنتے رہے ان کی ایک دوست نے اسے کہا کہ تاہر تم اہد مامون کے سب سے بڑے جنرل ہو اس شخص کو سازا کیوں نہیں دیتے تاہر نے جاؤ دیا کہ مچر کو مرنے کے لئے طاقت کا استعمال فضول سی بات ہے دوست نے کہا تب پھر تم جوابی گالیا دیکھیں اس کی زبان تو بند کر سکتے تھے نا تو آہر ہسے اور اس نے کہا کہ میں ایسی لڑائی میں حصہ نہیں لینا چاہتا کہ جس میں غالب مغلوب سے زیادہ زلیل ہوتا ہے